موسیقی آپ نے جب وہ سنا تھا اور اس وقت جب حضر مسلم نے یہ فرمایا حضر مسلم یہ فرمایا تو اس قسم کے مواصلاتی نظام کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس وقت وہ دور جو ہے آج جو دور ہے اس کے بعد کا دور ہے بیچورہ دور نہیں ہے حضر مسلم آود نے کوئی معین پیشگوئی انوانوں میں نہیں فرمایی کہ خدا نے آپ کو کہا کہ اس طرح ہوگا حضر مسلم آود کو چونکہ حضر مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دعوی اور پیشگوئیوں پر کامل یقین تھا اس عمومی علم اور ایمان کی وجہ سے اب جانتے تھے کہ ہوئی نہیں سکتا کہ دنیا میں جو اجازات ہیں وہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمول نہ ہو یہ ہے صرف بنیادی بات جو سمجھ نہیں چاہیے اس لیے اس وقت آپ کے علم میں ٹیلی وین تھی نہیں وہنو ٹیلی وین کی بات کرتے اس لیے یہ کہنا کہ آپ کی جو پیشگوئی تھی وہ ٹیلی وین کی صورت بھی غلط ہے یہ لوگ یوں ہی حوالے دیکھے تو ذرا لطب لطب اٹھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں ہمیں حقیقت سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہٹنا چاہیے آپ کی سوچ اس طرح پیدا ہوئی ہے یقین الہمات پر اور آپ کی مسلم کی صداقت پر ہے اور یہ اس میں ذرا بھی آپ کو شک نہیں تھا کہ جیسا کہ مشرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور قرآن کریم سے استعمال کیا ہے اس زمانے کی جو جتنی بھی نو اجادات ہیں یہ اسلام کی خدمت پر مسیح والسلام کی مرفت استعمال ہوں گئی ٹھیک ہے تو آپ نے ریڈیو دیکھا گھروں گھروں میں بجرہ ہے اور احمدیت پرغام سے آری ہے آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تم دیکھ لیں نا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے کام نہ آئے اور اس وقت اگر ٹیلیوین ہوتی تو آپ ٹیلیوین کا کہتے ہیں وہ دور گزر گیا اس میں معمولی طور پر کام آیا ہے ریڈیو بہت معمولی وہ منصوبے بھی بنائے گئے کہ عالمی طور پر ہمارا کوئی ہو لیکن ہماری ریڈیو سٹیشن ہو مگر دکتیں ایسی تھیں کہ پوری نہیں ہو سکی اللہ تعالی نے اس سے اگلے دور میں داخل کر دیا مگر بنیاد اس کی وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ خدا تعالی کے جو وعدے مسیح و شرط السلام کے ساتھ تھے وہنے بہرہر پورا ہونا تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وعدے ریڈیو کے تھے ہی نہیں یہ ٹیلیوین کے تھے جب اس طرف نظر درہیں تو پھر سمجھاتی ہے کہ کیوں ریڈیو والا دور گزر گیا اور کوئی ہماری پیش نہیں گئی کیونکہ جو گزشتہ اولیاء نے آنے والے مہدی کے متعلق فرمایا ہے اپنی طرح سے تو بات کرنے والے بزرگ نہیں تھے اگر سے یہ حوالہ نہ بھی دیں کہ ہمیں الہام ہوا یا کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں مگر بڑے یقین سے کہا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو جب وہ کلام کرے گا تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے اور وہ مغرب میں ہوگا تو مشرق والے اسے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے جب وہ مشرق میں ہوگا تو مغرب والے اسے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے تو دیکھنے والا مضمون تو انسانی تصور میں آئی نہیں سکتا از خود ان کو لازمان خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی رویا اور کشوف ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں انہوں نے یہ نظارے دیکھے ہیں اور اس وقت نہ ریڈیو تھا نہ ٹیلیویین تھے ان پیچاروں کو سمجھتوا نہیں سکتی تھی اس مجھے تھے دیسی کھڑا ہو جائے گا تو سب جگہ دکھائی دے گا پس پیشگوئیاں جو تھی وہ ٹیلیویین کی تھی اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے بھی کہیں ریڈیو کی پیشگوئی نہیں کی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ اب جو بیعت کا عالمی اور بیعت کے تعلق میں بتایا دیکھیں بیعت کا جو عالمی نظام ہے خطو کتاب اور ریجسٹر ان کی ضرورت نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ برقی رو مشرق سے مغرب تک وہ دوڑے گی اور اس کے اندر سے مختلف روشنیاں پھوٹیں گی اور روشنیاں جو پھوٹیں گی وہ اس کے ذریعے بیعت ہوا کرے گی پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ لیکھ لیکھ کے تو دفتر بنامنا کے بھیجو یہ ہے اس پیشگوئی نہ کوئی تصور بھی نہیں تھا اس وقت ٹیلیوین کا اور ہرمشنشن فرماتے ہیں ٹیلیوین کی تصویر برقی رو میں سے روشنیاں نکل لیں گی رنگ بنیں گے وہ تصویریں ظاہر ہوں گی اور بیعت کے تعلق میں جب عالمی بیعت ہوئی تھی تو اس وقت کسی نے مجھے حوالہ لکھ کے بعد میں بھیجا پھر میں نے اگلی عالمی بیعت میں سنایا یہ دیکھو اللہ کی شان کس طرح تو خدا تعالیٰ نے لفظا لفظا میں پیشگوئی کو ثابت کیا تو یہ جو حکمت ہے کہ ہمیں ریڈیو پر عبور نہیں ہوا تھا کہ اگلے قدم میں پہنچا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم پیشگوئیاں بھی ٹیلیوین ہی کی تھی اور مسیح و شیط و السلام کو تو بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیل سمجھائے گی کہ برحراس دکھائی نہیں دو گئے بلکہ وہ برقی روح ہے جو دوڑے گی فرمایا ایک تلوار کی طرح سونتیوی تلوار کی طرح جو مشرق اور مغرب پر چلتی ہے اس طرح جس کی تلوار میں نے دلائل کی تلوار جو چل رہی ہے اس طرح خدا تعالیٰ نے مجھے وہ نظارہ دکھایا ہے اور نام اس کا برقی روح رکھا ہے اب تلوار تو برقی روح نہیں ہوتی بین ہے ایک پوری وہ آگے جا کے منتشر ہوتی ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ جو ایک نیک خیال مبنی بر ایمان بیان کیا گیا ہے اس کو اس کی پشگوئی قرار دینا جائز نہیں ہے ایک بلکل الگ مضمون ہے کلو کلو مضمون ہے حضور میرا مطلب تھا کہ آپ اس وقت بھی موجود تھے اور اب اس مبارک آپ کے خلافت کے دور میں وہ بات پوری ہے لیکن میں اس وقت موجودین تھے جو مشرق صلی اللہ پرشگوئی فرمائی اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مشیف صلی اللہ پہنچا ہے یہ مراد ہے میں مراد نہیں ہوں حضرت مشیف صلی اللہ پہنچتی ہے پیغام پہنچتا ہے اور وہ آپ کے دلائل کی تلوار ہے جو چمک رہی ہے مشرق و مقلب میں اور پھر بیعتیں بھی جو مسیح مہود کے نام پر آ رہی ہیں میرے نام بھی تو نہیں آتی تو خلیفہ بدل جاتا ہے مسیح مہود بھی رہیں گے ٹھیک ہے